جائہند وندہ ماترم دوستوں اس سال ہم آزادی کے پچھتر سال امرت محصب کے روپ میں منانے جا رہے ہیں ہرزال کی طرح ہمارے پردھان منطری نریندر موڈی جی لال قلعے سے تیرنگا جھنڈا فیرائیں گے لیکن بہت بڑا دکھ دوستوں ساجہ کر رہا ہوں کاس یہ ویڈیو ہمارے ایساسوی پردھان منطری جی کے پاس پہنچ جائے تو پھر کہنا ہی کیا ہے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ اس بار کچھ الگ ہونے والا ہے کیا اتنا الگ ہونے والا ہے کہ ہم نے کبھی تیرنگا فیرائیا نہیں ہے ہم نے ہمیشہ اپنے گھروں میں چھوٹا تیرنگا ہی کیوں نہ فیرائیا ہو بڑا تیرنگا کیوں نہ فیرائیا ہو لیکن فیرائیا ہے نا سہمت ہو جائیے گا دوستوں یہ بات ہندو مسلم اور کسی پارٹی کے بپکش یا پکش کی بات نہیں ہے صاحب ہر گھر تیرنگا تو ٹھیک ہے ہر گھر روزگار اویان کب ہوگا تین مددے بہت بڑے ہیں جو ہر روزگار کے اوپر کٹاکش پرہار کرتے ہیں ایک ایسا بڑا مددہ دوستوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا روزگار تو بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے یہ بتائیے اگر ہم امرت محصم منا رہے ہیں تو کچھ کیا الگ ہو جائے گا مان لو الگ ہو جائے گا ہم دیش بھکت ہیں ہم اپنے پردھان منطری کو نہیں جانیں گے ہم اپنے پردھان منطری کی بڑھائی نہیں کریں گے اپنے دیش کی بڑھائی نہیں کریں گے اپنے فلیگ کی بڑھائی نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا ادھر کنٹری کی کریں گے پہلی بات نوٹ کی جائے دوسری بات ایک بلر پکچر آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ جھنڈے جو پولیسٹر کے بنے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا پرہار رونگٹے کھڑے کر دے گا یہ پولیسٹر کے جھنڈے ہمارے ہی سرکار کے دورہ آرڈر دیا گیا ہے چین کو کہ ہمیں بھارتی فلیگ بنا کر کرپیہ دیے جائیں آرڈر دیا گیا ہے جس کا پیمنٹ ہم خود کریں گے ہمارے یہاں کے روزگار کو چھین لیا گیا ہمارے جو مزدور ورگ ہیں وہ کیا کھا دی جھنڈے کو نہیں بنا سکتے تھے کیا ہمارے مزدور ورگ کسی اور چیز سے جھنڈے نہیں بنا سکتے تھے کیا جروری تھا چین ہی ہمارے جھنڈے کو بناے اب ایک بڑا پرہار یہ بنتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم امرت محسب منا رہے ہیں دوستوں نیچے کمنٹ جرور ساجہ کیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے دل کی بات جرور آپ پکڑیے گا آپ کے دل کی بات میں کر رہا ہوں اپنے دل کی بات نہیں میری بات تو چھوڑ دیجئے آپ کیا ہمارے سرکار کے کسی بھی ویقتی نے یہ سوچا ہے کہ ہم امرت محسب تو منا رہے ہیں ہم ہر ڈاگ گھر میں جھنڈے کو بھیج رہے ہیں کیا ہم نے پندرہ اگست کے بعد جو سولہ اگست آئے گی اس کے بعد یہ سوچا ہے کہ کیا ہونے والا ہے سولہ اگست کو کہیں ڈسٹ وین کا یوز تو نہیں کیا جائے گا تیرنگے جھنڈے کے لئے کیا سڑکوں پر بکھرے ہوئے جھنڈے تو نہیں ملیں گے ہم دیش بھکت بہت بنتے ہیں ہم بھی بنتے ہیں آپ بھی بنتے ہیں سرکار کا ہر وندہ بنتا ہے ہر ویکتی بننا چاہتا ہے لیکن یہ جمعہ داری کون لیتا ہے جو انتر آسٹی نیوز چینل میں ہمارے دیش کی ایسی فوٹو نہ چھپ پائیں جو یہ دکھائیں کہ ہمارا جھنڈا سڑکوں پر ہمارا جھنڈا ڈسٹ وین میں ہمارا جھنڈا گندی جگہ پر پڑا ہوا ہے یہ کون جمعہ داری لے گا ہم 75 میں امرت محسب کی جمعہ داری لیتے ہیں لیکن ڈسٹ وین اور گندے اور کچڑے میں جھنڈے کو جانے سے یہ جمعہ داری کون لے گا سب سے پہلی بات ہم بہت زیادہ پرچار کر رہے ہیں ہم نے ہر جگہ پر پرچار کیا 75 میں ہم امرت محسب منا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم روزگار پر مزدوروں کا روزگار چھین رہے ہیں ہم روزگار پر ایک ایسا روزگار کیوں نہیں چلا دیا جائے کہ ہر گھر روزگار ایک ایسی بسوں میں کیوں نہیں لکھ کر بھیج دیا جائے کہ ہر گھر روزگار ہر گھر میں ایک سرکاری نوکری ارے ایک تو دے دو کم سے کم کسی کے ہاں اتنے زیادہ لوگ ہیں سب ہی سکھت ہیں ہماری بات پر بہت سے لوگ دوستوں ناراج ہو جائیں گے میں کر بھی کیا سکتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے ہی تو پیم بنایا ہے ہم پیم کی برائی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جھنڈے کو کیسے ہم دیکھیں گے سولہ اگست کو کیا ہم اسی امرت محصب کے جریے ایک روزگار کا امرت محصب نہیں منا سکتے کیا ہمارے دو سوال کیا دیش بھکتی اس میں نہیں ہو سکتی کیا دیش اونچا نہیں اٹھایا جا سکتا اگر اٹھایا جا سکتا ہے تو اس کے وکلپ کیا ہے اور کیسے کیا جائے گا جائے ہند وندے ماترم ویڈیو سیئر کیا جائے